اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ہواں سے نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ریوٹیوب چینل نور پوائیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ رب العزت کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں ہم اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیہ مبارک ان کا حسن جمال آپ کی حدمت میں پیش کریں گے یہ کچھ پارٹ ہوں گے جو سٹیپ بائی سٹیپ روزانہ آپ کی حدمت میں پیش کروں گی چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف قد مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد کے تھے نہ آپ کا قد بہت زیادہ لمبا تھا اور نہ ہی چھوٹا درمیانہ قد تھا حجرت کے وقت آپ ام معبد حضیمہ کے خیمے کے پاس سے گزرے تو اس نے آپ کے چلے جانے کے بعد اپنے شوہر کے سامنے جو آپ کا خلیہ مبارک بیان کیا اس میں آپ کے قد کے بارے میں فرماتی ہیں درمیانہ قد تھا نہ بہت زیادہ لمبے کے ناغوار گزریں یا دو شوہوں کے درمیان ایک شاہ جو تینوں میں سب سے زیادہ خوش اور منظر اور پررونک ہو یعنی کہ نہ بہت زیادہ چھوٹا قد تھا اور نہ بہت زیادہ لمبا خوبصورت قد تھا ہن بن ابی حالہ جو حدیجت القبرہ کے پہلے شور کے سائزادے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ بیان کرنے میں تمام صحابہ میں ماہر تھے فرماتے ہیں نبی علیہ وسلم کا قد میانہ پن کے ساتھ کس قدر لمبائی کی طرف مائل تھا مگر سب سے بلند آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی محفل میں ہوتے تو سب سے زیادہ بلند نظر آتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاجزہ تھا یعنی جیسے مانوی کاملات میں آپ سے کوئی ملند مرتبہ نہیں اسی طرح ظاہری صورت میں بھی کوئی ملند مرتبہ محسوس نہ ہوتا آپ سب سے زیادہ خوبصورت اور لمبے لگتے محفل میں رنگ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا اور گلابی تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر علون تھے یعنی سرخی مائل سفید رنگ والے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بیان فرماتے ہیں اس قدر حسین اور صاف شفاف تھے گویا چاندی سے آپ کا بدن مبارک ڈالا گیا ہو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا گویا آپ کے رخصار مبارک میں سورج تیر رہا ہو یعنی چمک اتنی صاف جب آپ مسکراتے تو دیواروں پر اس کی چمک پڑتی تھی مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا رنگ مبارک نہائی چمکدار سرخی مائل سفیدی والا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ مبارک کو بیان کرتے ہوئے ام مابد فرماتی ہے چمکتا رنگ دور سے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ چمکدار جمال قریب سے دیکھنے میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا یہ تھے ان کے رنگ مبارک کے بارے میں کچھ اقوال جسامت مبارک آپ درمیان جسامت والے تھے ام مابد حزیمہ فرماتی ہے خوبصورت ساغت نہ تو ندلے پن کا عیب نہ گدنے پن کی حامی جہاں جہاں تاپ کے ساتھ ڈیلہ ہوا پکر یعنی کہ انتہائی خوبصورت حضرت علی رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ بیان فرماتے تو کہتے کہ آپ موٹے بدن والے نہ تھے حضرت ابو طفیل آمی بن واصلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ درمیانہ جسم والے تھے حضرت ہند بن ابی حالہ کا بیان ہے آپ کا بدن مبارک گٹا ہوا تھا خلاصہ یہ ہے نہ آپ اتنے موٹے کہ دیکھنے میں ناغوار معلوم ہو اور نہ ہی اتنے پتلے کے بید محسوس ہو بلکہ درمیانہ جسم نیز گٹا ہوا بدن جو قوت اور شجاعت کی دلیل ہے حضرت ہند بن ابی حالہ اور حضرت علی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ اور لوگوں کے مقابلے میں قدر بڑا تھا یعنی اتنا بڑا نہ تھا کہ دیکھنے میں ناغوار لگے بلکہ معمولی سا تھا جو خوشندی اور دانائی کی علامت ہے چہرہ مبارک چودمی رات کا چاند حضرت ہند بن ابی حالہ بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر نور دیکھنے والوں کی نظر میں عظیم المرتبہ اور دب دبا یعنی روب والا تھا آپ کا چہرہ چودمی رات کی چاند کی طرح چمکتا تھا حضرت علی کا بیان ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک گولائی میں تھا مطلب یہ ہے کہ چہرہ نہ بلکل لمبا تھا نہ گول بلکہ درمیانی حالت میں تھا چنانچہ حضرت برہ سے کسی نے پوچھا آپ کا چہرہ تلوار کی طرح شواف تھا انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ چودمی رات کی چاند کی طرح روشن اور گولائی لیے ہوئے تھا چونکہ تلوار کے ساتھ مشابت بطلانے میں زیادہ لمبا ہونے کا شعبہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ تلوار کی چمک میں سفیدی غالب ہوتی ہے نورانیت نہیں اس لئے حضرت برہ نے بدر سے تشبیح دی اس میں چمک نورانیت گولائی سب کچھ ہوتا ہے تم بھی باقی یہ تشبیحات سمجھانے والے اور قریب الفہم کرنے کے لئے ورنہ ایک چاند تو دو کنارے میرے آقا جیسا نور ہزاروں چاندوں میں نہیں ہو سکتا حضرت عائشہ نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ چہتی بیوی ہے ان کے دو شہر جن کا ترجمہ یہ ہے لیہا کی سہیلیاں اگر نبی کے چہرے کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کے بجائے اپنے دلوں کو کٹ لیتی یعنی حضرت یوسف کو دیکھ کر انہوں نے ہاتھوں کو کٹا اگر آپ کو دیکھ لیتی تو دل کٹ لیتی موح مبارک حضرت جابر بن سمرہ آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ کا دہن مبارک کشادہ یعنی کھلا ہوا تھا تنگ مو نہیں تھا اہل عرب تنگ مو کو برا سمجھتے ہیں کشادہ اور فراہی کو ممدل سمجھتے ہیں یعنی اچھا مانتے ہیں دندان مبارک حضرت حالہ بن ابی حالہ حلیمہ حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دندان مبارک بھاریک تھے ان میں سامنے کے دانتوں میں ذرا فاصلہ بھی تھا سفیدی کی جگہ دوسری جگہ فرماتے ہیں تبسم فرماتے وقت آپ کے دندان مبارک اولے کی طرح سفیق چمکدار ظاہر ہوتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت الگ الگ تھے یعنی ان میں ریخیں تھی گنجائش نہیں جب سرکار تقلم فرماتے تو ان کے درمیان دانتوں کے درمیان نور جیسی چمک نکلتی اور محسوس ہوتی تھی ایک قول ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو بطور معجزہ سرکار کے دندان مبارک کے درمیان ظاہر ہوتی یعنی کہ بہت زیادہ خوبصورت ان کے دانت اور سفید چمکدار تھے پیشانی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک دو صفتوں کے ساتھ متصنف ہے ایک تو برابر آگے کو ابری ہوئی نہ تھی چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں آپ پست پش پیشانی والے تھے حضرت ہند بن ابی حالہ کا بیان ہے کہ آپ واصل جبین تھے یعنی آپ کی پیشانی مبارک لوگوں کی پیشانی کے مقابلے میں قدر کشادہ تھی جو حشمندی کی علامت ہے ناک مبارک حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کی ناک مبارک چپٹی ہوئی نہ تھی بلکہ بلندی مائل تھی اوپر کو اٹھی ہوئی اس پر ایک چمک اور نور تھا شروع میں دیکھنے والا آپ کو بڑے ناک والا خیال کرتا مگر غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ حسن اور چمک کی وجہ سے بلندی معلوم ہوتی ہے آنکھیں مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تب بھی طور پر سے سرمگین تھی حضرت جابر فرماتے ہیں جب آپ کی زیارت کرتا تو دل سوچتا ہے کہ آپ سرمہ لگائے ہوئے ہیں حالانکہ اس وقت آپ سرمہ لگائے ہوئے نہیں تھے حضرت علی آپ کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ اتھر جل این تھے یعنی آپ کی آنکھوں کی پتلیاں خوب کالی اور سیاہ تھی حضرت ام مبت خزیمہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید اور سیاہ سرمگین آنکھیں تھی یعنی پتلیاں سیاہ اس کے علاوہ کا حصہ سفیدی لیئے ہوا تھا لیکن اس سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے حضرت علی کا بیان ہے آپ کی آنکھیں سرخ مائل تھی حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اشکل این تھے جس کا ترجمہ یہ ہے آپ کی آنکھوں میں جو سفیدی تھی اس میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے اگریچ حدیث کے اقرابی نے اشکل کے معنی لمبی لمبی آنکھوں کی کیے ہیں اہل اللغت کے نزدیک یہ معنی غلط ہے اگر یہ معنی لیا جائے تو کوئی خرابی نہیں آنکھوں کا قدر دراز ہونا پھر سفیدی میں سرخ کا ملا ہونا پھر پتلیوں کا نہائیت سایہ ہونا آنکھوں کی خوبصورتی کا نمونہ ہے اس پر بھی آپ کے نگاہ کسی کے سامنے نہ جمانا اکثر گوئے چشم سے دیکھنا جیسے کہہیا کے بیان میں آگے آپ کے خدمت میں آئے گا پلک مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی لمبی پلکوں والے تھے نیز لمبی پلکیں ہونے کے ساتھ گنی گنجان بھی تھی اسی وجہ سے آپ کی آنکھیں دیکھنے میں ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے سرما لگائے ہوئے ہیں جیسے حضرت جابر کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کی آنکھیں ایسی لگتی تھی جیسے سرما لگائے ہوئے آپ کی لمبی سیاہ سرمگین پلکیں تھی رخصار مبارک حضرت ہند بن ابی حالہ حلیہ مبارک ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ کے رخصار مبارک گرداز اور ہلکے گوشت لڑکے ہوئے تھے حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک نہ بہت زیادہ گوشت والے تھے اور نہ ہی بہت کم گوشت والے بلکہ درمیان اعتدال کے ساتھ الغرس چہرہ مبارک میں کسی طرح کا کوئی نقص نہ تھا دیکھنے میں بہت خوبصورت معلوم ہوتے تھے داری مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داری مبارک دنی اور گنجان تھی اتنی گیری اور گنجان تھی سینہ مبارک کو بر دیتی تھی حضرت ہن بن ابی حالہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داری برپور گنجان بالوں والی تھی آپ داری مبارک کو بلکل نہیں کرواتے کتراتے تھے بلکہ گاہ بگاہ جو بال زائد ہو جاتے ان کو کترہ دیتے تاں کہ بد نما معلوم نہ ہو عبرو مبارک حضرت ہن بن ابی حالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبرو کا حال بیان فرماتے ہیں آپ کے عبرو خمد اور باریک اور گنجان تھے ان دونوں عبرو عجد و عجد تھے دونوں میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ تھے ان دونوں عبروں کی بیج میں اگرک تھی جو غصے کے وقت ابر جاتی یعنی موٹی ہو جاتی عبرو کا تلوار کی طرح حمدان اور باریک ہونا ان کے حسن میں زیادتی کرتا تھا یعنی اضافہ ہو جاتا یہ تھے نبی علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کے کچھ احوال جو آپ کی حدمت میں پیش کیے انشاءاللہ نیکسٹ احوال اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ